اسلام علیکم انیس اکتوبر کے سی ہنڈر انڈیکس کال کے ساتھ سامن نازن ٹیم آپ سے خدمت میں حاصر ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے مارکٹ کو انجوائی کر رہے ہوں گے مارکٹ کے مووز کے ساتھ دوسرندوز ہو رہے ہوں گے اچھا جی بات کرتے ہیں آج کی مارکٹ کی آج کی مارکٹ کا جو آغاز تھا وہ تھوڑی سے ڈپ کے ساتھ ہوا ایس بی سیڈ لیو اور ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھے جو مارکٹ جوڑے سے ڈپ کے ساتھ آغاز کریں گی اس کے بعد اوڑا اوپر جائے گی اور اس کے بعد مارکٹ کے اندر ہم نے پوزیٹیو کب ہونا ہے یا پوزیشن کب لینی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مارکٹ فورٹی نائن تاؤزن سیون ففٹی کے اوپر ٹریڈ کرے یا سیون ففٹی کے پاس کم سے کم ایک گھنٹہ جو ہے مارکٹ ایک سے دیڑے گھنٹہ ٹریڈ ہو اچھا دیکھیں اور وہ ہی ہمارا جو ہے وہ مارکٹ کے لیے اور ایک اس کے بولش مومنٹم کو قائم رکھنے کے لیے ایک ٹریڈر تھا لیکن مارکٹ نے دو دفعہ اٹیمٹ کیا یہ آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے یہ دیکھیں مارکٹ نے جو ڈپ ڈی اس کے بعد یہ مارکٹ نے ایک اٹائم یہ کیا ساتھ سو پچاس کے اوپر رہنے کے لیے اس کے بعد ایک دوبارہ مارکٹ وہاں سے کریکشن نہیں کرے نیچے آئی اور اس کے بعد پھر مارکٹ وہاں گئی اور دوبارہ سرنگ پریشر آیا اور اس کے بعد مارکٹ نیچے آ گئی آپ کو جو میں نے جو آپ کو سٹاپ لاؤز دیا تھا مارکٹ کا وہ 49 تھا اور 400 کا سٹاپ لاؤز دیا تھا لیکن اس کے بعد مارکٹ نے ملٹیپل اٹیمٹس کی اوپر جانے کی اور مارکٹ نے اوپر ٹھہرنے کی لیکن مارکٹ اپنے مومنٹم کو قائم نہیں رکھ پائی اور اس کے بعد جو ہے مارکٹ مارکٹ نیچے آئی اور دو بجے کے بعد جب مارکٹ نیچے آئی ہے تو مارکٹ نے جو ہے پھر اس کے بارہ دوبارہ بھی 400 اور 500 کے بیچ کے لیول کو قائم رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد اندار مارکٹ کے اندر تیل پر ساڑھے سوا دن مجھ کے بعد مارکٹ میں پریشر آیا اور مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ 49,400 کے نیچے ہو گئی ایوریس کلوزنگ جو ہے مارکٹ کی وہ آئی ہے 49,430 مارکٹ کا جو آرس کے لو تھا وہ 49,383 کا لو تھا اور ہائی جو تھا 49,740 کا تھا دیکھنے کو مارکٹ نے صرف سو پوائنٹ کی جو ہے وہ مندی کی ہے لیکن اگر ہائی سائٹ سے دیکھا جائے تو یہ تقیبن تیم سو بیس پوائنٹ بنتے ہیں جو مارکٹ نے آج مندی کے کیے اچھا جی اس میں بھی ہم نے آپ کو کچھ سٹاکس بتائے کچھ سٹاکس کے اندر بائنگ بتائی اس میں شومہی قسمت یہ ہے کہ اس میں سے ایک سٹاک جو ہے وہ چلا لیکن دوسرا سٹاک جو ہے پرفارم نہیں کر سکا لیکن اس میں بائنگ ضرور ہوئی ہے جی اے چھنائی کے لیے آپ کو بائنگ کرنے کے لیے بتایا تھا 133 اور 134 کے لیول کے پاس لیکن جی اے چھنائی وہاں سے نیچے آیا اور 130 کے پاس 130 کے پاس کلوز ہو گیا اس کے علاوہ دی اے فیم ایل کے اندر تھوڑی چی بولش مووپ بنی اور Waarڑے لنگ کے اندر ہم نے آپ کو پرافٹ ٹیکنگ کا بتایا تھا گاو پی آئر来了 میں دو دفعہ اپر کیپ لگایا اور اس کے بعد کے پاس کھول دیا اور اس کے بالایاب ہم نے آپ کو よسی میں شرٹ سیل کرنے کے لیے بتایا تھا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں تو مارکٹ نے کموں بیش جو ہے آج هائی سائٹ پر 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 فاپٹ ٹیکنگ کی ہے اور اس کے بعد مارکٹ نیچے آگئی ہے تو مارکٹ کے اندر فیلہ حال ابھی جو ہے وہ کچھ ایسا بیریش مومنٹم نہیں بنایا ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ جی مارکٹ سے ایکزٹ کر لو اچھا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب مارکٹ نیچے آئے گی فورٹی نائن تھاؤزن اور سیون انڈرڈ سے نیچے ٹریٹ کرے گی تو پھر مارکٹ کے اندر والیومز بھی ڈرائے ہوں گے اور مارکٹ کے اندر آپ کو اس طرح سا ایکسائٹمنٹ بھی نظر نہیں آئے گی اور وہی ہوا آج دیکھیں کہ ایسی انڈرڈ انڈیکس کے جو والیوم تھا وہ تقیباً پندرہ کروڑ اور اکتر لاکھ کے والیوم تھے کموں بیس سولہ کروڑ کے اور آل شیئرز کے جو والیوم تھے وہ تینتیس کروڑ کے رہے کہاں یہ آل شیئرز کے والیوم پینتارے سو پچاس کروڑ کے اوپر ایوریج ہو رہے تھے اور کہاں یہ والیوم جو ہے وہ 25 اور 30 کے بیچ میں آ گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ والیوم 50% ڈرائے ہو گئے ہیں تو یہی بات ہے کہ آپ کو مارکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو کچھ ٹریگرز بتایا جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ مہتات ہو کے کام کریں اور مارکٹ کے اندر خامقہ کسی آہ ہائی سائٹ کے اوپر بائنگ کا حصہ نہ بن جائیں پھر وہ سٹاک جو ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے لیے گلے کی اٹی بن جائے اور آپ اس کو نہ اگل پائیں اور نہ نگل پائیں جناب مارکٹ کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کے اندر مزید جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ آئے گی تو آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ 49700 کے نیچے مارکٹ جب بھی ٹریٹ کرے گی تو اس طرح سے مارکٹ کے اندر والیومز رائے ہوں گے اچھا جی اب مارکٹ کے اندر ہم کا کیا ہونے والا ہے اور کیا دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں مارکٹ کے اندر اب جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹ اگر 49000 اور 650 کے اوپر یا 600 کے اوپر ٹریٹ کرتی ہے تو پھر مارکٹ کے اندر ہم دوبارہ بائنگ کی پوزیشن یا بائنگ کے لیے سوچیں گے لیکن مارکٹ جو ہے وہ اگر اسی طرح سے بیریش مومنٹم میں اور تھوڑا سا جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ سائٹ کی طرف جاتی ہے اور ریڈ کنڈل بناتی ہے تو پھر مارکٹ کا جو ہمارا سٹاپ لاؤز ہوگا وہ 49200 ہوگا مارکٹ کے پاس جو 49000 اور 200 کے پاس جو سپورٹ موجود ہے یہ بڑی اچھی سپورٹ ہے یہ وہ ایریا ہے جو مارکٹ کے لیے بڑا اچھا سپورٹ کا کام کرے گا اور میں امید کروں گا کہ کل مارکٹ یہاں سے سپورٹ لے کے بائے بیک کرے کیونکہ اگر مارکٹ نے 49000 اور 200 کے ایریا کو ٹولریٹ نہیں کیا اور وہاں اس کو ریسپیکٹ نہیں کیا تو پھر مارکٹ ہمیں 48000 اور 850 اور 800 کا لیبل بھی دکھا سکتی ہے تو یہ وہی لیبل ہے جس کی میں پہلے بھی بات کی تھی آپ سے 48800 تک تو مارکٹ میں سیف ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن 48800 کے بعد پھر مارکٹ میں ہم پراپر گرابٹ کی بات شروع کر دیں گے پھر نیچے کے لیبلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے جس میں بیرز جو ہے وہ اگریسیف ہو جائیں گے اور بیرز جو ہے وہ ٹرگر ہوں گے اور ایکٹیو ہوں گے تو 49200 کل کے لیے ہمارا سٹاپ روس ہوگا اگر مارکٹ کل کریکشن لینے کے لیے جو کہ یہاں سے تقریباً دو سو پوائنٹ کم ہو بیج دور ہے اگر مارکٹ صبح میں آغاز کے ساتھ ہی دو سو پوائنٹ کی مندی کرتی ہے اور وہاں پہ ٹریڈ ہو کے واپس آ جاتی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب ہم مارکٹ میں پوزیٹیو رہیں گے انشاءاللہ اور مارکٹ دوبارہ جو ہے وہ 50,000 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی لیکن اگر 49200 کے لیبل کے پاس مارکٹ ٹریڈ کرتی رہے مستقل اور وہاں پہ والیوم جنریٹ کرنا شروع کرے تو پھر ہم مارکٹ کا جو سیکنڈ سیشن ہوگا اس میں اگریشن دیکھیں گے بیریش سائٹ کے اوپر پھر مارکٹ ہماری جو ہے وہ 48,000 اور 800 کو ٹارگٹ اور 850 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو میرا مشورہ یہی ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو ایبریج کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک مارکٹ اپنی کریکشن کا فیس پورا نہ کر لے مارکٹ اپنی کریکشن کے فیس میں ہے آج ڈالر کے اندر تین روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے تو اسی وجہ سے مارکٹ نے بھی اس کا پریشر لیا ہے کیونکہ ڈالر جو ہے مسلسل جو ہے وہ 49 اور 40 دن کے ساتھ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار تھا گولڈ بھی گراوٹ کا شکار تھا آج انہوں نے تھوڑا سا ٹھہراو آیا ہے رائیٹ سی بات ہے جب اتنی نیگٹیف کینڈلز بنتی ہیں تو پھر تھوڑا سا سٹوک باؤنس بیک کرنے کا کوشش کرتا ہے پلیئرز اس کو دوبارہ اٹھا کے اور وہاں پر شورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا نہ خاصتہ کو اتنی بری صورتحال نہیں ہے تو مارکٹ جو ہے یہاں سے بائی بیک کر سکتی ہے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ کریں گے بھی تو ہماری پوٹیشن جو ہوگی وہ کلیر ہے کہ ہم 49,200 تک جب تک مارکٹ نہیں پہنچتی ہم اس لیبل پہ جا کے تھوڑا سا بائی کریں گے اور اس کے بعد مارکٹ جیسی ہائی سائٹ کے اوپر آئے گی ہم اس کو سیل کر دیں گے لیکن اگر مارکٹ 49,200 کے بعد فریڈ ہوتی رہے اور اسی لیبل کو بار بار ٹیسٹ کریں تو پھر ہم وہاں بائی نہیں کریں گے پھر ہم ہمارا لیبل جو بائینگ کا ہوگا 48,850 اور 800 ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کل آپ کے لیے بائی سے فائدہ مند ہو ہمارے اپنے گروپ میں اپنے دو سہباب میں ہماری کل کو شیئر کریں ہمارے گروپ کا حصہ بنیں ہمارے پریمیم گروپ کا حصہ بنیں کیونکہ ہم اس مارکٹ کے اندر بھی ٹریٹ کرواتے ہیں الحمدللہ بائینگ اور سیلی کل دیتے ہیں آج ہم نے آپ کو نون پیٹ جو گروپ ہے ہمارا نارمل گروپ اس کے اندر بھی ہم نے بائینگ کی کال دی اور الحمدللہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس لیے تو ہم اس طرح سے بھی ہلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکن پریمیم والوں کے لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو شارٹ کال بھی ملتی ہیں بائی کال بھی ملتی ہیں اور ٹارگیٹڈ انٹریز بھی ملتی ہیں تو پریمیم گروپ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سید و تنظرستی دے اور آپ لوگوں کی اس کے نظر خدمت کرتے رہیں ہمارے گروپ کا حصہ بنیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ